بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بہترین کتاب کو اپنے بندوں کیلئے بھیجا اور اسی مہینے میں خداوند عالم نے بہترین شبوں کو جس میں شب قدر ایک ایسی رات کہ جس میں خداوند عالم نے کل کے کل قرآن کو نازل فرمایا یعنی پورے کے پورے رمضان کے مہینے کو خداوند عالم نے برقات کے ساتھ رکھا اور ہم اسی رمضان سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپ کے لیے اس پروگرام میں بہترین مہمانوں کو خصوصی دعوت دے رہے ہیں جن میں آج میرے ساتھ خانم زکیہ نجفی صاحبہ موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے شہر العطق من النار یعنی وہ مہینہ جو جہنم سے مؤمنین کو دور کرنے والا مہینہ ہے السلام علیکم خانم کیسی ہیں آپ وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی خوہر ہم اس مہینے میں جس انداز سے داخل ہو رہے ہیں رجب کے بعد شابان کے بعد خداوند عالم نے بہترین مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ جو بھی رجب سے شابان سے خدا کی برقات کو سمیٹ کر اس مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں آپ بتائیے کہ اس مہینے میں کس انداز سے ہمیں داخل ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب رمضان آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ کسرت سے دعا اور کسرت سے استغفار خدا کی درگاہ میں کرتے تو اگر رسول خدا جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شابان ان کا مہینہ ہے وہ اگر رمضان یعنی اللہ کے مہینے میں اس طرح سے احتمام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں بھی ہمارے شاید چہرے کا رنگ تو نہ بدلے اچھی افتاری دیکھ کر بدل سکتا ہے اچھی سہری دیکھ کر بدلے کھانے پر آئے لیکن جو روحانی لحاظ سے ایک ارتقاء ہے خدا کرے ہمیں وہ مقام ملے پہلی چیز دوسری چیز جو آپ کسرت کے ساتھ فرماتے وہ نماز ہے عبادت ہے اللہ کی بندگی کی کوشش ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کسرت کے ساتھ دعا کرنا طلب مغفرت کرنا تو کم از کم ہم لوگ اگر جو رسول خدا کی معرفت اور مقام ہے وہ نہیں تو اتنی کوشش ضرور کریں کہ ان تیس دنوں میں اپنے آپ کو تھوڑا خدا کے قریب کرنے کی عادت کریں جیسا کہ رمضان کا مہینہ ایک وہ مہینہ ہے جس میں ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ جس طرح ہمارا اب موضوع جو چل رہا ہے کہ شہر العدق من النار کہ ہم نے اس مہینے میں خود کو جہنم سے کیسے بچانا ہے وہ کون سے آمال ہیں یا وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن کے ذریعے یا جن جو دعائیں ہیں جن دعاؤں کے ذریعے ہم خدا بند عالم کی قربت حاصل کر سکتے ہیں ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے محتر بنیادی طور پر جو ماہ رمضان کی اپنی اس کے اپنے اندر جو خیر ہے اس کے اپنے اندر جو برکت ہے اس کے اپنے اندر جو اللہ کی مدد ہے اس میں جو خدا نے رزق کی فراوانی رکھی ہے اور خدا جس طرح سے اس مہینے کے لیے فرماتا ہے کہ تم روزہ رکھو اور اس کی جزا میرے ساتھ ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں تو اسے ہم نمبرز میں دعا میں عدد میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی جزا کیا ہے تو اس کے بدل میں کیا مل جاتا ہے ایک انسان کی ultimate کامیابی کیا ہے کہ اسے نعر جہنم سے آزادی مل جائے عدق کہتے ہیں نا عدق الرقبہ غلام آزاد کرنا نا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں کہ صاف ہو جائیں پاک ہو جائیں کیا ہم نے گناہ کیے کیے نا تو پھر وہ گناہوں کا کیا ہوگا ماہ رمضان کی برکت یہ ہے اس کا نور یہ ہے اس میں اللہ کی مدد اور رزق یہ ہے کہ جو گناہ ہیں خدا انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے جتنا بار گناہ ہے وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ احشی غلام جس نے جناب حمزہ جو امام حسین سے پہلے سید شہدہ کہلائے جاتے تھے ان کو شہید کیا تھا تو رسول خدا نے وہ احشی غلام کو جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا میں تو اتنا گناہ گار ہوں میرا کیسے ہو سکتا ہے میں نے ہر گناہ کیا اس نے اپنے گناہ گنوائے تو آپ نے فرمایا میرا خدا اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور تمہیں آزاد کر دے گا تو جو ماہ رمضان ہے اس میں جو آزادی ہے وہ کس طرح سے کہ وہ خدا نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کرتا ہے اسے نیکیوں میں بدل دیتا ہے انسان کو اپنی طرح پاکیزہ کرتا ہے اور اپنی پاکیزگی کے اندر بلاتا ہے اپنا مہمان بناتا ہے خدا خود میزبان بنتا ہے اس کو جسم سے اور شہوت سے آزاد کرتا ہے اسے روح اور ارتقاء کی جانب بلاتا ہے تو یہ چیزیں ایسی تاثیر رکھتی ہیں یہ روزہ رکھنا ہی پیاس یا پھر بھوک کو برداشت کرنا ہی جسمانی طور پر کہ اس سے پھر تیس دنوں میں انشاءاللہ کہ انسان کا ارتقاء جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور وہ نار جہنم سے آزادی کی طرف جاتا ہے جا سکتا ہے جے بالکل اور ایک رسول خدا کا فرمان ہے کہ جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیتا ہے تو اس کے زیل میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ کس انداز سے شیطان کو کہاں کیونکہ لوگ عام فہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کو کسی جیل میں ڈال دیا یا نجانے کس قسم کا ایک انوائرمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بھی بہت سے لوگوں کو جھوٹ بولتے دیکھا روزہ رکھنے کے باوجود بہت سے لوگوں کو حرام کاموں میں بھی دیکھا گیا تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گی جو اصل چیز ہے نا کہ جہنم میں ہم کیوں جائیں گے شیطان بہکائے گا نا کیونکہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کا یہ حکم سن لیا تھا کہ خدا انہیں بہر صورت اپنے سے جوڑ دے لقاء دے گا تو شیطان نے کہا میرا لقاء نہیں رہا وہ تو راندہ ہو گیا تو بنیادی طور پر شیطان جو ہے اس کو پتا ہے اس نے جہنم میں جانا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اولاد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے اور وہ اس کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے ہر وہ ہربا اپناتا ہے جس سے انسان ناکام ہو سکے لہٰذا خداوند کریم نے شیطان کو جو آزادی دی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو بھی اِنَّا حَدَيْنَاُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَنِ اِمَّا کَفُورَا تو وہ بھی چاہے شکر یا کفر کا راستہ اپنائے تو شیطان ایک ایسا وجود ہے جو انسان کو دعوت دیتا ہے اور اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسا رسولِ باطنی رکھا ہے جو شیطان کو بھی لبیک کہہ سکتا ہے یا پھر خدا کو بھی لبیک کہہ سکتا ہے تو دعوت دونوں طرف سے اب یہ ماہِ رمضان میں شیطان کے ہاتھ پہر باندھی یا اسے قید کر دیا سے مراد کہا خدا نے اپنا لطف کا دروازہ بہت کھول دیا اتنی وسط کے ساتھ اتنی فراوانی کے ساتھ اپنی مدد کو رکھا ہے کہ اگر انسان تھوڑا بھی کرے تو شیطان کی کوششیں جو ہیں وہ بہت آسانی سے ناکام ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر خدا وند کریم نے اس مہینے میں ہمارے لئے جو آسانیہ رکھیں پہلی چیز قراءتِ قرآن پیسے پڑے قرآن تو ثواب ہے نا لیکن ان ایام میں یعنی ماہِ رمضان میں اللہ نے اس کے ثواب کو ہر ہر حرف کا ثواب ایسے کر دیا جیسے ہر آیت کا اور اس کے ثواب کو اللہ نے چار گناہ کچھ روایات میں چھ گناہ کچھ روایات میں دس گناہ بڑھا دیا ہر حرف یعنی بسم اللہ کے بے کا الگ ثواب ہے سین کا الگ میم کا الگ تو ہر لفظ کا الگ ثواب ہے قراءتِ قرآن ایسی ہوگی دوسری چیز پروردگارِ عالم نے اس مہینے کے اندر ہر روز اعلان کرتا ہے خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اعلان کرو اور کہو کہ میں اس مہینے کے ہر ساعت میں یعنی ہر گھنٹے میں ایک ہزار لوگوں کو نعرِ جہنم سے آزاد کرتا ہوں جو اس کی لیاقت رکھتا ہو قابل ہو نا قرآن دازی نہیں ہوتی جو کوشش کر رہا ہو اور پھر اس کے بعد خدا اعلان کرتا ہے ہر ہفتے جمعے کے دن ماہِ رمضان میں کہ میں نے روزانہ جتنے لوگ آزاد کیے تھے ایک ایک گھنٹے میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہزار لوگ ہوتے ہیں چوبیس ہزار ہوتے ہیں تو جمعے کی رات کو شبِ جمعہ میں اس ایک رات کے اندر پورے ہفتے جتنے میں نے آزاد کیا وہ میں آج آزاد کر دوں گا یعنی میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ شیطان کی طرف سے اگر دعوت ہے تو خدا کی طرف سے دعوت میں کتنا فرق آ گیا پھر خداوند کریم شبِ عید جمعہ رمضان کی عید الفطر ہے اس رات اعلان کرواتا ہے ملائکہ سے کہ اعلان کرو اور سب کو بشارت دو کہ میں نے جتنا پورے مہینے میں لوگوں کو آزاد کیا تو شبِ عید میں اتنے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو تصور کریں کہ پھر شیطان کتنا بیبس ہے اس کے ہاتھ پیر کتنے بند گئے وہ کتنا کمزور ہو گیا کہ ادھر ایک آنکھ سے آنسو گرا ہے اور ادھر اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے تیسری چیز خدا نے جنت کا ایک دروازہ باب الرعیان جو سائمین کے لیے روزہ داروں کے لیے ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے پورے ماہ رمضان اعلان کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم یہ دروازہ بننا کرنا بہت سارے لوگ اس سے داخل ہونا چاہیں گے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں کچھ پیٹ کا روزہ رکھنے والے کچھ زبان کا روزہ رکھنے والے البتہ خدا ان کو سب سے تیزی سے داخلے بہشت کرتا ہے جو دل کا روزہ رکھنے والے اللہ کرے ہمیں یہ توفیق ہو نہ ہم صرف لوگوں کو کہنے والے نہ ہم خود بھی دل کا روزہ رکھ سکیں تو خداوند کریم ان کو اس دن جنت میں فراوانی کے ساتھ داخل کرتا اور وہ دروازہ ایک لہزے کے لیے بننی ہوتا پھر لطف خدا کا کیا ہے ماہ رمضان میں سبحان اللہ تنزل الملائکت اور روح کس طرح سے وہ فراوانی کے ساتھ پھیشتا ہے کہ نازل ہوتے رہو ایک ایک چیز کو جو جو میں نے دنیا میں خلق کی ہے موجودات میں ہر ایک خلق تک پہنچو اور اس ایک رات چند گھنٹے کی اب تو سردیوں کی راتیں اور بھی چھوٹی ہو گئے اس کے بارے میں خدا نے کیا خیر من الف شہر چھے گھنٹے ہزارہ مہینوں سے بہتر ہیں ہزارہ مہینوں جیسے نہیں ہیں تو ہم اسے کیلکولیشن میں نہیں لاسکتے بہتر ہے تو کتنی بہتر ہے میرا والا بہتر یا آپ کا والا بہتر یا اللہ کا بہتر اللہ کے بہتر کو تو ہم کسی پیرامیٹر سے ناب نہیں سکتے تو یقینی سی بات ہے کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے یہ ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے چھے جائے کہ میں نے بھی جس طرح بتایا اللہ ہر روز آزاد کرتا ہے ہر شب جمعہ آزاد کرتا ہے اور پھر خدا شب عید آزاد کرتا ہے خدا ایک ہی رات میں ملائکہ کو روح الامین کو نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ خیر من الف شہر ہا رہا مہینوں میں جو انسان کر سکتا ہے وہ اس ایک رات میں حاصل ہو سکتا ہے تو تصور کریں اس ساری برکت کے سامنے شیطان کتنا بندہو ہے کتنا مقید ہے کتنا محدود ہے کتنا ناتوان ہے کتنا لاچار ہے وہ ایسی فراوانی نہیں دے سکتا وہ اتنی آزادی نہیں دے سکتا اور پھر مجھے یہ بات بہت حدیث بہت پیاری لگتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں بھی اپنے بچوں کو بھی سنا رہی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی نوجوان روزہ رکھے اور صدقہ دے روزہ افطار کرے اور اپنی جائے نماز پر کھڑا ہو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا خدا نے اسے نعر جہنم سے آزاد کر دیا دو شرائط ہیں دو کام نہ کرے شراب نہ پیے کسی کے لئے بغضو کینا نہ رکھے خدا یہ مرتبہ دیتا ہے تو تصور کریں اللہ نے کتنا آسان رکھا ہوئے نا کہ بس دو شرائط مختصر سی شراب تو انشاءاللہ کہ کوئی بھی نہ پیتا ہاں یہ ایسی چیزیں میں کسی کو کیا کیا ہم خود گرفتار ہیں ہم اب خود اس اخلاقی بیماری سے نکلنا بہت ایک جہاد ہے جہاد اکبر ہے مجھ جیسے کا تو کہنے کا کوئی موہ نہیں یہ دعا کر سکتی ہوں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے آپ بھی میرے بچوں جیسی ہیں ہاں ایک تعلق ایسا ہی ہے محبت کا تو اللہ ہمیں بچائے ہم بغضو کینا رکھنے والوں میں سے نہ ہو ہاں دوسروں کو تو نصیحت کر سکتے کہہ سکتے ہیں اللہ سب سے پہلے ہمیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں میں ابھی یہی تو کہہ رہی ہوں اپنے بچوں کو بھی یہی سنا رہی تھی تو میں ان سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ شراب تو نہیں پیتے لیکن یہ والا مرحلہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اب آپ تصور کریں کہ اللہ نے اتنا آسان رکھا ہے کہ روزہ رکھیں صدقہ دیں روزہ افطار کریں اور جہنماز پر کھڑا ہو جائے آزادی جہنم اللہ کے عذاب سے چھوٹ گیا تو شیطان کتنا بے بس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے اس کو گناہوں کی طرف راغت کیا اور یہ جیسے یہ رمضان کا مہینہ آیا اس نے تھوڑی سے بھوک اور پیاس کیا گزاری چلنم ہاتھ کی اور اس کو اتنا سارا مقام مل گیا تو بنیادی طور پر یہ جہنم سے آزادی ہی کی جنگ ہے جس سے خدا چاہتا ہے ہمیں نکال کر لے نکال کر لے وہ جو آیت القرصی کی تیسری آیت ہے کہ اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ الْنُورِ نا کہ اللہ جن کا ولی ہے ان ایمان والوں کے ساتھ خدا کیا کرنا چاہتا ہے اور نکال کر لانا چاہتا ہے ہاں اور شیطان کیا يُخْرِجُهُمْ مِنَ نُورِ الْظُلَمَاتِ تو وہ نور سے ظلمت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے تو اس میں اب ہمارے اوپر ہے شیطان کسی پنجرے میں نہیں ہے ہم نے کس کو لبیک کہنا ہے اللہ کو یا شیطان کو ہم نے خدا کے لطف کا خیال رکھنا ہے یا ہم نے شیطان کی جانے بڑھ کے تو ہماری تینت ہماری عادتیں پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کتنی اچھی ہیں کتنا ہم نے بچا کے رکھاوے اپنے آپ کو گزشتہ شب قدر سے اس شب قدر تک یہ ساری اس کی بات ہے اور مسئلہ یہ ہے میں اگلا سوال آپ سے یہی کرنے والی تھی کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی وہ جو ایک عادت بنیوی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی رات میں جاگنے کی عبادات انجام دینے کی قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنے کی ان عادتوں کو ہم فوراں ہی سپلٹ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی عید آتی ہے تو عید میں دیکھا گیا ہے جیسے کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے رمضان کو ہم بھول بھال کے دنیا میں دوبارہ سے مگن ہو جاتے ہیں تو اس دنیا سے ہم خود کو کیسے بچائیں جب ایک رمضان کا اتنا پیارہ مہینہ ہم نے جہاں ایک رات عبادت کرنے کا خدا نے ایک محدود ثواب رکھا ہے لیکن اگر آپ رمضان کی ایک رات میں عبادت کر رہے ہیں گویا ستر راتوں کے برابر خدا بندی عالم ثواب عطا کر رہا ہے تو ہم کیسے رمضان سے نکلنے کے بعد یہ جو خدا نے ہمیں جہنم سے نجات دلائی ہے خدا نے ہمیں دور کیا ہے جہنم سے ہم کیسے یہاں سے نکلنے کے بعد بھی خود کو دور رکھ سکیں اس کے بارے میں تو بی آنسٹ ہمارا رمضان بھی اتنا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ افطار میں ہم کرتے کیا ہیں جی تو باکستان دیکھتے ہیں جی بلکل تو نمازیں تو نہیں ہو رہی ہوتی سچ بولے یہ ایسا ہے جو ہے وہ ہے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح ہماری بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کس طرف کیونکہ سب کو ہوتا ہے ہمارا سب سے جو آپ کہیں کہ کمفٹبل کمپینین ہے جس کے ساتھ ہم کمفٹبل ہیں وہ ٹی وی ہے وقت افطار ہمیں اچھی ٹرانسویشن چاہیئے ہوتی دوسری طرح بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے پہلی چیز دوسری چیز جو ہماری روحانیت یا ماہ رمضان میں ہماری کوششوں کو بہت وہ کرتی اور اس سلسلے میں ہمیں بڑی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے ہمارے معاشرے کو وہ یہ ہے کہ سارا احتمام یہ ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے اور یہ تیاری تو ہماری بہرحال شابان میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے افطار میں کیا کھانا ہے سہر میں کیا کھانا ہے اور جبکہ ہمیں اس سے زیادہ کھاتے تو پورا سال ہے نا جبکہ ہمیں احتمام اس پہ کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے تھوڑا ایک قرآن کا دورہ تھوڑا ذرا دیکھیں تلاوت قرآن بہت عبادت ہے بہت بہتر ہے بہت اچھی چیز ہے یقیناً القرآن نور نا قرآن تو نور ہے جو پڑتا ہے اس کے دل میں اتر جاتا ہے اس سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن تھوڑی اس سے قربت جیسی ٹی وی کے ساتھ ہے جیسی سکرین کے ساتھ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے تیسری چیز جو ہماری پریکٹیکلی بہت ہمیں ماہ رمضان کی روح کو سمجھنے سے دور کرتی ہے وہ ہماری بیکار کی شبیداریاں ہیں بیکار کی شبیداریاں ہاں نا ساری آپ کو ہی بھی بتائیں جو آپ کہیں کہ کیا کرتے ہیں ہمارے سپیشلی نوجوان ایون بڑے راتوں کو کرکٹ کھیلتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں بیٹمنٹن کے کوٹس جو ہیں وہ رات کو کھلتے ہیں میں نہیں کہتی بلکل نہ کریں لیکن یہ کہ راتوں کو جو ہم لوگ جاکتے ہیں ہماری خود کو انگیج کرنے کی کیا وہ ہے اور انڈور ہیں تو مختلف گیمز کھیلی جاتی ہیں تو جو محفلے ہیں کازنز ہیں جیسے پچھلے چند سالوں میں بچے جو ہیں وہ ذرا گھر پر تھے ماہ رمضان میں شروع کا کچھ عرصہ تو وہ یہ تھا کہ اچھا ویکیشنز بھی ہیں کازنز بھی آ رہے ہیں تو لیٹس ایف فن یعنی رمضان اب آج کے دور میں ہماری لیے ایک فن ہاں یا بس اچھے سے گزارنا ہے کہ اس کے اندر جو فیسٹیوٹی ہے اس کو بھی رکھنا ہے اس طرح سے اور جو لوگ ہاں پیر کو سونا ہے اور جو لوگ ویسے ماہ رمضان میں کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ قمیشلوار پہن لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ماہ رمضان کے لیے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو رمضان یہ چیز نہیں ہے ان ساری چیزوں میں رمضان نہیں ہے نہ آپ کی ایسی افطاری میں نہ اسی شبہداری میں نہ اس طرح کی انگیجمنٹس میں اور نہ ہی آپ کے لباس کو تبدیل کرنے میں ماہ رمضان رمضان رے مین اور ذوت اس کا مطلب کیا ہے بارش کونسی بارش عربی زبان میں بارش کی بھی اقصام ہے بنجر زمین پر برستی ہوئی بارش تو ہم بنجر ہیں ہمارے اندر ذرخیزی نہیں ہے ہم نے پورا سال اپنی راتوں کو اپنے دن کو اپنے اوقات کو اپنی سوچ کو اپنے لباس کو اپنی فیسٹیوٹی کو سب چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ایسا بے ہنگم رکھا کہ ہم لوگ کہیں نہیں پہنچے اور یہ ایک ایسا مہین ہے جہاں ہمیں اپنی ساری توجہات کو خدا کی طرف خود ڈائیورٹ کرنی ہیں اور ادھر متمرکز رہنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جب یہ مہینہ جائے جو آپ بات کرنی تھی پھر ہمارے اندر اسلام رہے گا دورنگ رمضان نہیں ہو رہا ہوتا تو رمضان کے بعد کیسے رہ رہا ہوگا ہم جب فیملیز میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم لوگ بہت ساری دوسری باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی بات اس طرح سے نہیں کر رہے میرے اپنے لئے یہ بڑی آپ کہیں کہ ایک مختلف چیز ہے کہ میرے بچے بڑے ہوئے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے سب مجھے کہتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے بڑے ہوتے ہیں تو آسان نہیں ہوتا ہے ساتھ ساتھ ماں کو یہ بتاتی چلوں تو پھر میں جب قرآن پڑھتی ہوں میں بچوں سے پوچھتی ہوں یہ آیا تھا یہ بتایا کچھ ہوتی ہمیں بڑا ایک فارمل ایک مرتب جگہ محول چاہیے دین کی باتیں کرنے کے لئے اہم ہی ہم اتنی نہیں کر رہے ہوتے تو پھر مجھے ہوتا ہے انہوں قرآن کی طرف لانے کی ضرورت ہے ابھی اببو کے انتقال کے بعد بھی جب ہم ہر روز اببو کے پاس جاتے تھے ان کی قبر پر پڑھنے کے لئے تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ تھوڑا ترجمہ دیکھو آگے ہمیں تھا رمضان آ رہا ہے جب انہوں نے بھی تھوڑا سا کمپیرٹیولی کھولنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا تو پھر احساس ہوا کہ ہم نے کتنا ان چیزوں کو وہ کیا ہوا ہے کہ بس ہمیں ایک مجلس ہو تو پھر ہم ایسی باتیں کریں گے تو جب ہم ادھر کوشش کریں گے اپنی نیجی محفلوں میں عام طور پر جیسے بیٹھے ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے نا ماہ رمضان کے بعد بھی ہاں وہ ہمارا رواج رمضان میں تو بہرحال پھر بھی ابھی ماحول بہت تھوڑا اس طرح کا رہ گیا کہ اب تو بہرحال یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کلے قرآن کو بھی مکمل نہیں کر پاتے ہیں رمضان میں بھی قرآن کھولنا بھی بہت سارے لوگ جیسے ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا اور دوپہر جو ہے وہ سو کے گزار دی اور نماز کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے ہم تو یوٹیوب پہ سپارہ لگا کے تو جی ایسے وہ پڑھیں ہم سن رہے ہیں ہماری نظریں یوں یوں ہیں بس یہ بھی ہے زبان سے ہم قرآن کو پڑھنا بھی جو ہے وہ بہت دور ہو گئے ہیں اس چیز سے بہرحال بس اب آخر میں وقت ہمارے پاس کم ہے میں آپ سے بس یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو ابھی پورا سینیوری وہ اتنی اچھی آپ نے گفتگو کی اور اتنی اچھی طریقے سے آپ نے پورے کے پورے رمضان کو کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ اس پورے کے پوری ٹاک کا جو ایک موضوع میں نرائے وہ نوجوان نسل سے ایکارڈنگ لی رہا ہے کیونکہ ہمارے پورانے لوگ تو الحمدللہ کہ وہ ہماری ماں ہیں جیسے وہ تو جانماز پر ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں تلاوت ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل جس طرف نکل رہی ہے اس کو کیسے ہم سٹاپ کریں انہیں کیا آپ میسج دینا چاہیں گی کہ وہ اس رمضان میں خود کو کس طرح سے صحیح ٹریک پڑھلا سکتے ہیں اور جس جانب وہ جارے ہیں وہ دیسٹینیشن ان کی درست دیسٹینیشن نہیں ہے انہیں کیا سوچنا پڑے گا اور کیا قدم اٹھانا پڑے گا کہ وہ خود کو ان فن ایکٹیوٹیز سے تھوڑا سا دور کر کے اس جانب لے کر رہے ہیں میں بہت پر امید ہوں اپنی آنے والی نسل سے اور مجھے یقین ہے وہ ہم سے بہتر اسلام کی خدمت کریں گے اور کر رہے ہیں البتہ ایک چیز جو ہمیں ان کے لیے میسر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کریں ہماری عمل کے اوپر کوشش زیادہ ہوتی ہے فکر اور سمجھ کے اوپر کم ہوتی ہے تو ماہِ رمضان میں سمجھیں اسلام کو قرآن کو اگر سمجھیں گے تو عمل خود با خود تبدیل ہوگا بہتر ہوگا بہت شکریہ خواہر بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے خدا وندی عالم آپ کو بھی سلامت رکھیں اور انشاءاللہ کہ ہم سب کو اس ماہِ رمضان میں بہتری رنداس سے داخل ہونے کی توفیق اطا کریں اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کہ جس طرح سے ہم نے گفتگو کی ہمیں توفیق اطا کریں کہ ہم باعمل ہو کے زندگے گزار سکیں بہت شکریہ اور اللہ حافظ موسیقی